تو ہائے دوستو ویلکم ٹو میرے چینل منیب سکلین ویلوگز میرا نام ہے منیب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو دکھاؤں گا بلکہ آپ کو ویزٹ کراؤں گا آپ خود بھی دیکھو گے میری خالہ جی کا گھر اور گاؤں میں ہیں وہ نے مرگیاں رکھی ہیں اور مرگوں نے بچے بھی دیئیں اور آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں تو وہ آج مزا کریں گے ملکے تو چلتے ہیں ویڈیو گی درہ اسلام علیکم گائز کیا حالے کیسے ہیں ٹھیک ہے آئیے آج ہم اپنے چھوٹے سے گاؤں کی چھوٹی سی ایک ویڈیو ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہے ہیں جو کہ ہم نے مرگیوں پر بنائی ہے ہینس پر بنائی ہے ٹھیک ہے آئیے اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں یہ دیکھیں فرسٹ فال یہ جو ہے یہ ہمارا ڈربا ہے کھڈا ہے مرگیوں کا یہ دیکھیں ان کا گھار ہم نے ہاؤس بنائی ہوگا ہے نا یہ دیکھیں یہ گرمیاں ہیں اس وجہ سے نا یہ ہم نے ان کو نا اس طرح اپن چھوڑا ہوگا ہے کھڈے کے اندر یہ دیکھیں گائز یہ ہماری مرگی ہے جو کی اصیل نسل کی ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کو انڈوں پر بٹھایا ہوگا ہے اور الحمدللہ اس کے دو بیبی نکل آئے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اپنے دو بیبی کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کو سکھا رہی ہے ان کے ساتھ انجوائی کاری اپنی لائف کو اور یہ دیکھیں آپ کو میں یہ دکھاؤں کہ یہ جو دو بیبی ہیں نا یہ چنٹو ہے اور ایک منٹو ہے ابھی وہ چھوٹے ہیں اور ابھی اس دربے کے اندر تسلے کندے دیکھیں اگز بھی پڑے ہوئے ہیں ابھی انڈے پڑے ہوئے ہیں ان کے تو ابھی اس میں سے بیبی نکل لے فیلحال اس نے نا یہ دو بیبی اپنے نکال لے ہیں یہ دیکھیں جو دیکھیںبی اپنے بیبی کے ساتھ یہ دیکھیں وہ دیکھیںی کتنا وہ اچھا لگ رہے ہیں نا کہ وہ اپنے جو چوزوں کو کھانا کھلانا سکھا رہی ہے اور ان کو جو ساری ایکٹیویٹی لائف کیہ ہوتی ہے مرگیوں کی لائف کیہ ہوتی ہے وہ سب سکھا رہی ہے یہ جو ہوتا ہے یہ ماں کا ہوتا ہے کام جو اپنے چھوٹے چھوٹے منہ Перہاروں نے بیبی کو سکھاتی ہے � Short اور باقی یہ ایک بھی دکھائیں ہیں اور باقی یہ دیکھیں یہ ادھر ہم ان کو کھانا دیتے ہیں اور یہ ادھر یہ ان کا پانی ہوتا ہے اس کے اندر یہ ہے ڈربے کے یعنی کہ کھڑے کے اندر والا جو ہے نا سسٹم یہ یہ چھت ہے اچھے گائیس چلو نیکسٹر اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس مرغی کا جو ہے مرغا اور ان چنٹو منڈو کے جو بابا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی ہمارے پاس بہت سی مرغیاں ہیں جو کہ اور نسل کی ہیں جیسے کہ گولڈن مصری ہوگی مصری ہوگی یہ جو نسل ہے وہ ہم آپ کو نیکسٹر دکھاتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ تو آئیے دیکھتے ہیں چنٹو منڈو کے بابا کو یہ دیکھیں چنٹو منڈو کا بابا چنٹو منڈو کا بابا ہے یہ ابھی کریز میں ہے کریز کہتے ہیں پر نکال لے گو یہ دیکھ لے یہ اس نے جوتے بھی پینے ہوئے ہیں ہاں جی یہ جو جوتے ہوتے ہیں یہ جوتے اس نے ان کو پناتے ہیں تاکہ ان کو چنٹیاں نہ پڑے کیونکہ یہ ہیوی ہوتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ یہ جو ہوتے ہیں ہیوی ہوتے ہیں ہیوی لوڈ ہوتے ہیں بھاری ہوتے ہیں اسیل نسل جو ہوتے ہیں تو جب یہ نیچے چلتے ہیں ان کا جو وزن ہوتے ہیں ان کے سارا پاؤں پہ ہوتے ہیں تو جس کی وجہ سے چندیاں اس کو بولتے ہیں وہ پڑ جاتی ہیں تو اس دن کو ایک شوز بنا دیے جاتے ہیں تاکہ وہ شوز کی وجہ سے ایریٹیٹ نہ ہو تنگ نہ ہو اور ایزیلی یہ چل سکے یہ دیکھیں یہ چنٹو منٹو کے بابا ہے یہ دیکھیں اور یہ میرے چنٹو منٹو ہے احمد زیب چلے جی نیکسٹ اپ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور بھی نسل مالے پاس ہے جو میسٹری اور گولڈن میسٹری دیکھاتے ہیں مطلب کے دیسی یہ دیکھیں گائز ابھی ہماری مرگیاں جو ہے نا اوپن ہے کھلی ہوئی ہیں تو کچھ جو ہے نا احمد اور حامد جو پکڑ کے ان کو لاؤ رہے ہیں کھلا چھوڑا ہوا تھا انہیں انجوائے کا رہی تھی پورے گھر میں تو ابھی فیلحال یہ والی آپ چیک کریں یہ گولڈن اور میسٹری ہیں یہ دیکھیں یہ چوٹے تھا یہ پکڑا ہی نہیں جا رہا یہ دیکھیں بہت جو ہے نا ایکٹیو ہے تو گائز یہ دیکھیں یہ کلر فول چوزیں بیچنے والا جو آتا ہے یہ ہم نے بہو لیا تھا 50 روپیس کا لیا تھا نا بہت چھوٹا تھا یہ دو مہینوں کا ہو گیا رمضان میں لیا تھا دہائی مہینے کا ہو گیا یہ دیکھیں یہ ان کے بابا گھوم رہے ہیں چنٹو منٹو کے یہ ہمارا سب سے چھوٹا چوز ہے یہ دیکھیں اور بڑے بھی آپ کو دکھاتے جائیں گے اور یہ دیکھیں اور یہ ایک گولڈر میسری مرگی ہے یہ ہم نے ایک لی تھی یہ سردیوں میں انڈے دے گی اب یہ چھوٹی ہے اور یہ دیکھیں اور یہ بھی ہے ایک اس کے ساتھ کی یہ بھی سردیوں میں انڈے دے گی اور ایک اور ہے یہ بھی ہم نے ایک ہی سے لی تھی اور یہ مرگی ہے یہ انڈے دیتی ہے ہر روز ایک انڈا دیتی ہے جو کہ ہم کھاتے ہیں ناشتے میں بریک فاسٹ میں وہ مرگا آ رہا ہے کہ میری مرگوں کو تانکیوں کر لے ہم وہ آگے بھا کے وہ دیکھیں اچھا گائز یہ دیکھیں ابھی کھڑا کا کام سٹارٹ ہے ابھی ہم اپنا ڈربا جو ہے کھڑا بھی بنا رہے ہیں ابھی کنٹینیو ہے تو ابھی ہم گوہ میں شفٹ ہوئے ہیں نا تو اس لیے ابھی یہ کمپلیٹ نہیں ہو پا رہا ہم سے تو پھر ہم اس کو جو ہے نا کمپلیٹ کر کے آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ اور یہ ہماری گورڈن مصری کی ہے یہ ہماری اسیل جو ہے اس کا گار ہے یہ دیکھیں ابھی اسیل جو ہے کھڑی اپنے بیویس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ دیکھیں اچھا ان کی خوراک بھی ہے جو کہ ہم ان کو دے رہے ہیں یہ ان کے دانے پڑے ہوئے ہیں دندم کے اور یہ ان کا باجرہ پڑا ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم دیلی ان کو کھلاتے ہیں پانی بغیرہ ابھی خیال رکھتے ہیں اور یہ چیک کریں یہ ہم نے اپنی کیاری بنائی ہے یہ ڈیکوریشن فلاور ہے یہ کونے کونے اس کو بولتے ہیں یہ لیمن کا ہے ہم نے کہا مرگیوں کے ساتھ آپ کو اپنی کیاری جو ہے آپ کے پودے جو ہے وہ بھی شیئر کرتے چلیں اور یہ ڈیکوریشن کا ہے جی یہ ڈیکوریشن ہے ابھی ادھر اصلا آپ نے مرگیاں رکھی ہوئی ہیں نا تو ہاں وہ پودے کھا لیتے ہیں نا مرگیاں پودے کھا جاتی ہیں ہمارے اس کا نام اور یہ دیکھیں ہم نے کہا آپ کو مرگیاں بھی دکھائی ہیں آپ کو اپنے پودے بھی دکھائیں اور آپ کو آج موسم بھی جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں دیکھیں یہ آسمان پر بادل چھائی ہوئے ہیں یہ دیکھیں آج موسم بہت زبردست بنا ہوئے یہ ہمارا گاؤں ہے جو کہ کسی اور ویڈیو میں بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور جی تو گائز اب آپ کے ساتھ ہم نے اپنی ساری جو ہے آج کی ایکٹیویٹی آپ کے ساتھ اپنی ہو بھی جو ہے نا شیئر کی ہے کہ ہم نے مرگیاں رکھی ہوئی ہیں ہم نے مصری مرگی بھی اور اسیل بھی ان کے بیبی بھی ان کے ایگ ان کا کھانا سب کچھ شیئر کیا ہے اور اپنے پودے بھی شیئر کی ہیں اس کے علاوہ ہم نے موسم بھی شیئر کر دیا تو امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت اچھی لگے گی پسند آئے گی تو جی دوستو یہ تھا آج کا ولوگ آئی ہوپس آپ کو بہت اچھی لگے ہوگی خالا جی کا گھر مرگیاں دیکھیں آپ نے کیسے رکھی ہوئی ہیں انہوں نے بچے دیئے بہت ان کو میری خالا جی کو بہت ساتھ شوق ہے انہوں نے بچے احمد کو اپنے ویڈیو میں دیکھا احمد نام اس کا کزن کو اس کو بھی شوق ہے انہوں نے رکھے ہیں اور بچے دیئے بڑی محنت ہوئی ہے ان کے اوپر انہوں نے کافی پانی شانی خوراک صاحب پورا انہوں نے مینج کیا ہوئے آپ نے دیکھا یہ اور چینل کو سبسکرائب کرو ایسی آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کریں کیونکہ فیملی کے ساتھ ہر چیز شیئر کرتے ہیں تو فیملی بننے کے لئے سبسکرائب ٹھوکو اور ٹھوک کے اپنا خیال رکھنا دوستو ٹیک گئر بائے بائے اللہ حافظ